بھارت آخر چاہتا کیا ہے بہت ہی اہم پریس کانفرنس سیکریٹری خارجہ کے جانب سے کی گئی ہے اور کیا کہیں گے آخر بھارت چاہتا کیوں ہے باز کیوں نہیں آرہا ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رو انڈیا ملوث ہے پاکستان کے اندر ایسی تمام تر کاربائیوں میں اور پاکستان کے اندر آ کر انہوں نے معصوم معصوم پاکستانی شہریوں کو قتل عام کیا ہے ٹارگٹ کلنگ کی ہے اب وقت نہیں آ گیا کہ اس بھارت کو اس ملک کو دہشتگرد ملک ڈیکلیئر کر دینا چاہیے قرار دینا چاہیے مزر کیسا فیل ہوتا ہے جب پاکستان کو پاکستان کے عوام کو ٹیوریسٹ کہا جاتا ہے بہت برا فیل ہوتا ہے ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان پر اس قسم کے عظامت لگاتے تھے آتنگوادی دہشتگرد اس طرح کی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے کئی لوگ تو خیر ایسے ہیں جو کہ بلکہ مجورٹی جو ہے وہ ایسے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ٹیرر آرفٹ کا حصہ تھے یا ٹیرر آرگینائزیشن کا حصہ تھے اور اس کے بعد ان لوگوں کو کسی اننون گنمین نے آ کے اڑا دیا قتل کیے جانے والے محمد ریاض اور شاہد لطیف پرام شہری تھے ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر مجاری ظلم اور بربریت اور بھارت کے گھنونے چہرے کو بے نکاب کیا تھا سب حیران ہو رہے تھے اس سے پہلے کہ آ کر یہ کون ہے جو آتا ہے اور مار کے نکل جاتا ہے اور وہ سب لوگ وہی تھے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ انہوں نے ٹیرر کیا تھا لوگوں کی جانے لی تھی اور اس کے بعد وانٹیڈ لسٹ پہ بھی تھے نہ صرف پاکستان کی بلکہ بھارت کی بھی اس انداز میں وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کر رہے ہیں عجید دوگل صاحب جو کہ ان کے نیشنل سیکیوریش ایڈوائزر ہیں انہوں نے تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے لیکن حقیقت میں ہمارے بیک یارڈ میں آپ بھی جانتے ہیں ساجد تاڑر صاحب بھی جانتے ہیں اور تقریباً اینی باڈی ہوس انٹرسٹڈ ان پاکستان نوز کہ یہ سارا انٹرنل یہ ہوم گرون ٹیررئرزم ہے تو یہ ہے پاکستان کی ٹیجڈی بھارت کا پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیوں کا ہولناک منصوبہ بے نکاب ہو گیا اور بھارت خطے اور بالخصوص پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیوں اور خطے کے ممالک کو ادم استحقام سے دوچار کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے ہمیشہ تیار رہتا ہے کوئی موقعات سے جانے نہیں دیتا ہے پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے بھارت کے دہشت گرد گروہ اور سہولتکاروں جو کہ دہشت گردانہ کاروائیوں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے ان کو کامیابی کے ساتھ بے نکاب کر دیا ایکسپوز کر دیا پاکستان کے لئے سیکیورٹی اداریں ہیں انہوں نے شواہد کی بنیاد پر بے نکابی کیا ہے کہ محمد ریاض اور شاہد لطیف کے قتل میں بھارتی شہری اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار براہ راس ملوث ہیں اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محمد ریاض اور شاہد لطیف کے ٹارگٹ کلرز کو ناقابل تردید شواید کی روشنی میں گرفتار کیا ہے قتل میں ملوث ٹارگٹ کلرز ان کے ساتھ ہی اور سہولتکاروں کو اس وقت گرفتار کیا گیا جو وہ پاکستان سے فرار ہونے کی بقاعدہ کوشش کر رہے تھے محمد ریاض کو آٹھ سپٹمبر دوہزار تئیس کو رابلا کوٹ جبکہ شاہد لطیف کو گیارہ آکٹوبر دوہزار تئیس کو ڈسکا میں ٹارگٹ کلرز نے قتل کیا تھا قتل کیے جانے وارد محمد ریاض اور شاہد لطیف پرام شہری تھے ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر میں جاری ظلم اور بربریت اور بھارت کے گھنونے چہرے کو بے نکاب کیا تھا تحقیقاتی داروں کے پاس جو مستنت شواہد ہیں وہ ہیں کہ اس پوری ٹارگٹڈ کلنگ مہم میں تیسرے ملک میں موجود بھارتی شہری شامل ہیں جو کہ اس کی فنڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی دے رہے تھے اور مہم کو کنٹرول بھی کر رہے تھے ناظرین بھارت بین القومی قوانین کی مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلاف ورزیوں میں مصروف ہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ معزز مہمان موجز دفترے کاجم ممتاز زہرہ بلو صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اور سینئر تزہکار مہر قومی سلامتی امور سید محمد علیہ آپ دونوں کے وقعہ بہت شکریہ پہلے میں ممتاز صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی پھر علی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں ممتاز صاحبہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے تمام جو پہلے ہم نے دیکھا کینیڈا میں جو سکھ رہنمائے ہیں ان کا کس طرح قتل کیا گیا پھر امریکہ کی جانب سے بھی بھارت کو بغیدہ شٹ اپ کال دی گئی اس کے بعد پاکستان میں کس طرح یہ دہشت گردانہ کاروائیوں میں سرگری میں مصوروف رہتا ہے اور کل بوشن اس کی جیتی جاگتی مثال ہے اور اب یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس شباہید نے ثبوت ہیں کیا کہیں گے آکر بھارت چاہتا کیوں ہے باز کیوں نہیں آرہا دیکھیں آپ کا فعلیت باتش جس طرح آپ نے بتایا بکل کلیریٹی سے آج فورن سیکریٹری نے بھی ساری دنیا کے سامنے یہ ایک کیس پہ پریزنٹ کیا ہے کہ انڈیا کی ایجنٹ انوالف ہیں پاکستان میں ایکسٹر جوڈیشل اور ایکسٹر ٹیریٹوریل کلنگز میں اور ہم نے آج دو کیسز کو دنیا کے سامنے لائے ہیں اور اس میں ہمارے پاس تھوست شواہد ہیں فورنسک ایویڈنس ہیں فائننشل ٹرانسیکشنز ہیں اور ہم نے وہ دو انڈویجورز جو ماسٹر مائنڈ تھے ان آپریشنز کے ان کے ہم نے پاسپورٹس بھی جاری کیے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپریشنز کو سوورسی کر رہے تھے منسٹری آف فورن افیرز آف پاکستان انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں جو کلنگز چل رہی ہیں جس میں کئی لوگ تو خیر ایسے ہیں جو کہ بلکہ میجورٹی جو ہے وہ ایسے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ٹیرر آرفٹ کا حصہ تھے یا ٹیرر اورگینائزیشن کا حصہ تھے اور اس کے بعد ان لوگوں کو کسی انون گنوین نے آکے اڑا دیا اور ان میں کئی نام جو ہیں وہ شامل ہیں ایک تو شاہد لطیف کا نام بھی بتایا جا رہا ہے اس کو بھی مسجد کے باہر مارا گیا تھا اور اسی طرح سے دو چاڑ نام اور بھی سامنے آ رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں سب حیران ہو رہے تھے سے پہلے کہ آ کر یہ کون ہے جو آتا ہے اور مار کے نکل جاتا ہے اور وہ سب لوگ وہی تھے جو کہی نہ کہی کسی نہ کسی جگہ پہ انہوں نے ٹیرر کیا تھا لوگوں کی جانے لی تھی اور اس کے بعد وانٹیڈ لسٹ پہ بھی تھے نہ صرف پاکستان کی بلکہ بھارت کی بھی تھی اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دراصل بہت بڑا منصوبہ تھا انڈین جو ایجنسی ہے رو اس کا اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو منسٹری آف وارن افیرز ہے انہوں نے جی پریس کونفرنس میں بتایا کہ جی انہوں نے جو لوگوں کو ان لوگوں کا پتہ چلا لیا ہے اور اب ہوا یہ ہے کہ جی اب یہی یقینا یہ بات جو ہے وہ بھارت تک بھی پہنچا دی گئی ہوگی جو کلکس چل رہی ہیں جن کو ہم لوگ کافی ٹائم سے ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے بھی اپنے چینل پہ کئی بار ڈسکس کیا تھا کہ یہ انون گنمین آخر کون ہے تو جی وہ انون گنمین جو ہے وہ بقول ہماری پاکستان فورن آفیس منسٹری آف فورن آفیرز جو ہے ان کے کہ جی یہ انڈین جاسوس تھے اور یہ انڈین ایجنسی رو نے بہت بڑا کوئی پلان کیا تھا وہ لوگ ہمیں بار بار پوچھ رہے ہیں اور ٹویٹر کے اوپا جب یہ نیوز میں نے شیئر کی تو بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آخر نمبر ون ایجنسی کیا کر رہی ہے تو جی نمبر ون ایجنسی نہیں تو پکڑائے نا تب ہی تو ہمیں پتا لگا ورنہ ہمیں کیا پتا تھا بیچ میں دیکھیں سارے کام کا چھوڑ کے انہوں نے مٹر بھی چھلنے ہوتے ہیں اور بڑے کام ہوتے ہیں بھارت میں ہے جی ریپبلک ڈے جی ہاں 26 جنوری ریپبلک ڈے جو ہے وہ منایا جائے گا کل انڈیا میں اور اس کے لیے فرنچ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھارت پہنچ چکے ہیں اور جیپور کوئی جگہ ہے اور وہاں پر وہ پہنچے ہیں اور موڈی جی نے انہیں ویلکم کیا ہے اور کل کی جو سیلیبریشن ہوگی ریپبلک کی اس میں وہ حصہ لیں گے لیکن ریپبلک ڈے پہ تو ہم بھی حصہ لیں گے یہ اور بات ہے کہ ہم یہیں اسلام آباد میں حصہ لیں گے اور یہاں پہ آپ کو جانتے ہیں کہ جو امبیسی ہے اس میں ایونٹ ہوتا ہے تو ہمیں تنمیٹیشن آ گیا تو ہم پہنچیں گے کل تیار شیار ہوگے اور کھاپی کے واپس آئیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ مبارک ہوں آپ لوگوں کو بہت بہت جتنے انڈینز ہمیں دیکھ رہے ہیں جتنے اندوستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کو ریپبلک دیکھی بہت بہت بتائیں گے ہم بہت بہت مبارک بات اور کل بھی ہر ہم مبارک بات دے دیں گے لیکن آج ایڈوانس میں ہم مبارک بات لے لیجئے باقی ہم آگے بڑھیں اور بات کریں گے ہم آجی آرمی چیف کی ایک بار پھر پاکستان کے آرمی چیف کی اگر ہم بات کریں اور جی ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پانچ لاکھ ڈالر دے کر جو ہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل میکزین میں یا نیوز پیپر میں آرٹیکل لگوائے جا سکتا ہے یہ الزام والیقین اللہ لگا رہے ہیں عمران خان کیوں جس طرح انہوں نے کساب کو پکڑ لیا تھا ہینڈلے کو پکڑ لیا تھا پورے ایویڈنس دیا لیکن اس کے بعد کیا ہم نے سیکھ ہے کیونکہ انڈیا کو اپنا کے خلاف کمپلین کرنا لیکن انٹرنل رسپانسبلیٹی تو پاکستانیوں کی جان بچانا ہے نا اس پہ کام نہیں کوئی کیا تو پاکستان حالانکہ باجوا صاحب کے بھی ایک دو دفعہ بیان آئے ہیں اور جو انٹرنل تھرٹ ہے وہ بڑا ہے انڈیا سے یہ ان کے اپنے پالے ہوئی وہ بلائیں ہیں جو ان کے گلے پڑ جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی